مرکزی جماعت اہل سنت کے زیرے تمام مرکزی جلوس نکالا گیا جلوس میں شامل عاشقان رسول نے بچوں کے ہمراہ قصیر کا داد میں شرکت کی مرکزی جلوس لاری اڈے سے شروع ہو کر ایکچینج روڈ، گجرا روڈ، پاک پرن روڈ سے ہوتا ہوا ملاد چوک لاری اڈے پر پہنچ کر اقتتام پذیر ہوا جس میں عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی جلوسوں کے روٹس میں آنے والی گلیوں اور بازاروں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دنہوں کی طرح سے جایا گیا تھا دھڑیال میں بھی ایک ملاد النبی کے سلسلے میں عظیم الشام جلوس نکالا گیا ہڑپال سے جلوس شروع ہوا جو مختلف راستوں سے ہوتا ہوا مین شہرہ دھڑیال پہنچا مرکزی جلوس میں جڑیال کے مختلف محلوں کے چھوٹے چھوٹے جلوس مرکزی جلوس شامل ہوتے رہے سم قصر سرال ہڑپال اور گرد و نواز سے جلوس مرکزی جلوس میں شامل ہوتے رہے شام کو جلوس الفتہ مسجد میں پہنچا نماز کے بعد محفل ملاد ملاقب ہوئی جس کی صدارت اور جلوس کی قیادت علامہ محمد اطلم جشتی قاری محمد یقوب نقش بندی اور محمد یوسف رزوینے کی پارہ ربی نور شریف کے مرکزی جلوس دعوت اسلامی کے تحت وار بٹن سے پھروز بٹنا نکالا گیا دعوت اسلامی کے ذمہ داران اور سنی علماء کونسل کے امیر مولانا اشفاق احمد رزوی دیگر آشکان رسول نے شرکت کی مرکز مدینہ مسجد سے جلوس تقریباً آٹھ بجے روانہ ہو کر آرہ سٹاپ اور گھوکہ سٹاپ پر استقبالیہ تقریبات کے بعد غلہ منڈی پہنچا پھر شہر کی گلیوں سے ہو کر مہدی چوک پہنچا پھر ٹیکسی سٹرینڈ اور ریلوے روڈ سے ہو کر ملاد چوک پر جلوس اختتام پذیر ہو گیا آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں شیرگرڈ میں بھی جلوس شامیہ فاروقیہ رزویہ سے شروع ہوا جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوا جلوس میں آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزاروں کی تعداد میں شرکت جلوس کے لیے راستے میں جگہ جگہ لنگر کا بسی انتظام کیا گیا آشکان رسول نے نات پانی کے لیے جگہ جگہ سیج اور پہاڑیاں بنائی ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی عید ملادن نبی مذہبی قیدت و احترام کے ساتھ منائے گئے جگہ جگہ گلیوں گلیوں کو بڑکی کم کموں سے سجایا گیا مزید جانتے ہیں نمائندہ امیز احمد صاحب سے جی صاحب بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں جو بارہ نبی کے لگلے وہ کافی ہوئی جو احترام کے ساتھ منائے گا ہمارے پیارے نبی آپسز نے ہم کی آدمی جگہ 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 جو ہم کا ذکر کیا جارہے اسی والے سے جو ہے وہ لنگر کی تقسیم کیا ہے جو سبیلے ہیں وہ بھی جو ہے مسلمانوں کی طرف سے شہریوں کی طرف سے جو ہے وہ لگائی گئی ہیں اس کے علاوہ جو نیجی اور سرکاری مارچوں نے بھی بڑکی کم کموں سے جو ہے وہ بہت اچھے پیارے طریقے سے سجائے گیا جو گلی میں آئے رہا تھے وہ بھی بڑکی کم کموں سے گیا وہ بہت پیارے طریقے سے سجائے گئی ہیں اسی والے سے ہمیں گلی میں مجھوئی در جو کافی پیارے طریقے سے سجائے گئی ہیں وہاں میں اس سے پونسکر جی بتائیے کا جو گلی کے ماشاء اللہ آپ نے جو ہے پیارے طریقے سے سجانے میں آپ کو کتنا ڈاک بپک لگا اور اس میں جو آپ کے ساتھ کون بلپوری گلی شاہ میں ہمیں دو دن ہو گیا ہے گلی کی سجاوٹ کرنے کے لیے اور گلی والوں نے کہا ماشاء اللہ بہت اچھے سجائے گئی اور ان کا کہنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار کے لیے ہم چام دینے کے لیے بھی قربان ہے گلی تو بہت نیکی بات ہے اور ماشاء اللہ بہت اچھے لوگوں نے اس سجائے گئی ہے جی بلکل جیسے کہ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ آج کے رسول کے لیے ہے ہمیں خوشی کے لیے ہے جو ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے جو لنگر بھی بانتے ہیں ہم نے وہ آج کے رسول اپنے آج کے رسول کی محبل میں بانتے ہیں اور اگر ہم اس مجودہ طور میں جو ہے وہ اگر ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ سے سنم کی صیرت پر چلیں فیصلہ بات میں جشن عید ملاز النبی کے موقع پر لوگوں نے اپنے گلی محلے سجا دیئے اس موقع پر لوگ جشن کا سما دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل آئے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ نیوس علی حیدر سے جی آنے حیدر بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آج بلکل آج میں مجود ہوں بارہ ربیل اول کے موقع پر تارک آباد میں یہاں پر جو بارہ ربیل اول کا موقع ہے لوگ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ یہ دن مناتے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے بارہ ربیل اول آج یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ تضاد میں لوگ اپنے جو محبت کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں یہاں پر پہاڑیاں بنائی گئی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر نظروں نیاز جو تقسیم کی گئی ہے یہاں پر آپ کو دکھا سکو بٹھا جو وہ بنائی گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک چینک بنائی گئی جیسا سٹیشن چوک پر لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک بہت خوبصورت جو وہ ایک ברیج بنایا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر سٹیڈیم نمائے گرونڈ بنایا گیا ہے بہت بہت زبدست قسم کے یہاں پر استrito تیار کیے گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک مور بھی تیار کیا گیا ہے اور بھالو بھی بنایا گیا ہے یہاں پر لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے یہاں پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہاں پر لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ فیملیز موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آجیب بتائیں گا کہ آج کا دن بارہ رابی لوگل کا کیسے انجواہ کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ بہت خوشی اور محسوس ہو رہی ہے بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں بچوں کو بہت کھا رہے ہیں بارہ رویل ہے اس لیے انجوائے کرنے آئے ہیں اور بچے خوش ہو رہے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں جی کہاں سے ہیں آپ ہم بارہ نمبر گلی سے تو کیسا لگ رہا ہے آج کا دن یہاں پر بارہ بلول کے موقع پر بہت اچھا لگ رہا ہے جی پلکل یہاں پر جو فیملیز ہیں وہ یہاں پر انجوائے کرتی نظر آ رہے ہیں یہاں پر بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں جیسا کہ امران خان نے کہا تھا کہ جو بارہ بلول کا دن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیامد کا جو دن ہے وہ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منائے جائے گا وزیراعظم پاک صلی اللہ نے کچھ دن پہلے بیان دیا تھا اور عوام جو ہے اس دفعہ کبھی زیادہ عمل کرتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اس ان کو انتہائی جوش و جذبی ایک سال منائے جا رہا ہے جی ملک بھر کی طرح میانا میں بھی جشنی ادنے لادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوش و خروش سے منایا گیا بارہ بلول کا مرکزی جلوز گورنمنٹ ہائی سکول میانا سے شروع ہو کر مختلف راستوں سے ہوتا ہوا دروازہ پاک روال میں استطاع پذیر ہو گیا علمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر روشنی ڈالی سرکار قیامت مرحبہ کے فلق شگاپ ناروں سے فضا گونج اٹھے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے باغ ازاد کشمیر میں محفظ قبالی کا نقاط جس میں پاکستان کی مشہور قبال محفظ قبال علی خان کے شاگرد قفتین علی خان نے قبالی پیش کی باغ حیدری چوک کے مقام پر مختار فورس وولنٹیر کے ذریعہ تمام گزشتہ قوی سالوں سے محفظ قبال علی کا نقاط کیا جاتا ہے اس سال بھی باغ ازاد کشمیر میں محفظ قبال علی کا احتمام کیا گیا پروگرام سے مختلف مصالق کے علماء کرام اور سیاسی خابرین نے خطاب کیا اور اتحاد بین المسلمین کا عملی ثبوت پیش کیا پندال نارا تکبیر نارا گسالت اور نارا حیدری سے پونجتا رہا پروگرام شام کے وقت شروع ہو کر رات گائے تک جاری رہا موسیقی